اسلام علیکم دوستو بہت سے دوستو کے ذہن میں اس بات کا سوال ہے کہ کورین زبان پاس کرنے کے لیے کتنے مہینے کورین زبان سیکھنی چاہیے دوسرا سوال آتا ہے یہاں پر آکے سپروائزر یا انچارج بننا ہو تو کیا پروسس ہے تیسرا سوال آتا ہے کہ کیا آیا کہ ہمیں یہاں پر فیملی بلانی ہو تو اس کے لیے کیا پروسس ہے یہ سارے پنگیں میں نے کیے ہیں تو میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ایک مہینہ کورین زبان سیکھنی دی اور ایک مہینے کے بعد میں نے ایکسیمپ دیا اور الحمدللہ پاس ہو گیا اس میں میری کوئی کارکادلی نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا انام سمجھ لیں کسی کی دعا سمجھ لیں میری لقص سمجھ لیں چاہے اللہ تعالی نے مجھے امتحان کے لیے یہاں بیج دیا تو سمجھ لیں کہ یہ میرا اس طریقے سے لقص ہے آگیا مجھے کورین زبان اتنی زیادہ اچھی نہیں آتی تھی اس وقت قرآن دازی نہیں ہوتی تھی ابھی ایسائی کے پہلے قرآن دازی میں اس سالو اس کے بعد نام آتا ہے تو ٹرش دے سکتے ہیں اب بہت سے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے کورین زبان سیکھیں یا نام آنے کے بعد سیکھیں کسی کا نام آنے کے بعد کسی کو ایک مہینے کا ٹائم ملتا ہے کسی کو چھ مہینے کا ملتا ہے کسی کو پنزہ دن کا ملتا ہے آسان لفظوں میں بتاؤں کہ اگر آپ کی کورین زبان جتنی زیادہ اچھی ہوگی اتنی زیادہ چانس ہے آپ کے کوریا آنے کے اس لیے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ واقعی میں کوریا آنا تو اس بات کو چھوڑیں کہ آپ پہلے سیکھیں یا بعد میں سیکھیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو چھوٹیاں ہو یا چار گھنٹے ٹائم ہو تین گھنٹے ٹائم ہو ایک گھنٹہ ٹائم ہو چاہے وہ آن لائن سیکھ سکتے ہیں آن لائن سیکھ لیں آپ کے گھر کے پاس کوئی انسٹیٹ کوئی بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بھئی فلاں انسٹیٹ بہت زیادہ اچھا ہے فلاں بہت زیادہ اچھا نہیں ہے کورین زبان کے بس آپ کو کورین زبان آنے چاہیے اسی سکول سے بچا فیل بھی ہوتا ہے اسی سکول سے بچا فرس بھی آتا ہے یہ آپ کے اپنی کارکردگی کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنی زیادہ بہترین کورین زبان سیکھی ہے پھر میں یہاں پر آیا ہے یہاں پر آنے کے بعد کمپنی کے مالک نے مجھے فیملی میمبر کی طرح رکھا کیونکہ یہاں پر چھوٹی کمپنیاں زیادہ ہیں چھوٹی کمپنیاں والے ہی ہمیں گلاتے ہیں فورنرز کو جہاں پر دس بندے کام کر رہے ہوں بیس کر رہے ہوں تیس کر رہے ہوں بہت زیادہ بڑی کمپنیوں میں فورنرز نہیں آتے یہ کوریا میں میں نارملی بتا رہا ہوں کمپنی کے مالک نے مجھے ایزا فیملی میمبر رکھ لیا چاہ سے پانچ مینے میں اس نے مجھے زبان کے بہت سے لفظ بتایا اس نے مجھے مشینوں کے بارے میں بہت زیادہ کچھ بتایا ایزا مجھے فانجنگ رکھ دیا وہ بھی میری گوڈ لکھ تھی کیونکہ یہاں پر جو پاکستانی فانجنگ تھا سپروائزر تھا انسر وائی نام تھا انسر وائی کا ویزا ختم ہو چکا تھا وہ پاکستان چلے گئے اس لیے پھر اس کی جگہ اسے دوسرا بندہ تو کوئی مل رہا نہیں تھا مجبوری اس کی سمجھ لیں چاہے میری گوڈ لکھ سمجھ لیں اس نے مجھ سے پوچھا کیا آپ فانجنگ کا کام کر سکتے ہو یا مشینیں سیکھ سکتے ہو تو ایک بات ہے جب تک آپ میں یہ دماغ میں نہیں بات آتی مجھے کچھ کرنا ہے کچھ سیکھنا ہے وہ آر راؤنڈر بننا ہے ضروری یہ نہیں ہے کہ بس جو کام مشینوں کا ہے وہ ہی آنا چاہیے مشینوں کا بھی سیکھنے کا دل تھا میرا پروڈکشن سیکھنے کا بھی دل تھا میرا مطلب کہ بندوں سے بات کرنا آجزی سے بات کرنا سب کچھ کرنے کا شوق تھا تو اس نے observe کر لیا کہ یہ بندہ کر سکتا ہے تو اس نے مجھے پوچھا اس وقت میں حالانکہ کمپنی میں سب سے زیادہ چھوٹا تھا اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جو میری قابلیت ہے نا وہ میں آپ لوگوں سے سو درجے نیچے ہوں لاکھ درجے نیچے ہوں میں بتاؤں کیونکہ میرا قد سب سے چھوٹا ہوتا تھا ابھی تو الحمدللہ بڑا ہو گیا تو سب کے سب میرا مزاق اڑاتے تھے مجھے کسی کے پاس بیٹھتے ہوئے بھی درن لگتا تھا کہ یار وہ مجھے ایسا نہ بولے یار تیزا قد چھوٹا ہے تو دیکھیں یہ مسئلے مسائل مشکلات یہ سب زندگی کا حصہ ہے نا بندہ قدم اٹھائے قدم جب تک ہم نہیں اٹھائیں گے کامیاب نہیں ہوگا بندہ بولے یار کمرے میں بیٹھ کے موبائل میں بیٹھ کے دنیا فتح کرلوں ایسا کچھ نہیں ہوگا سب سے پہلا سٹیپ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ قدم اٹھائیں کمرے سے باہر نکلیں موبائل سے باہر نکلیں کچھ کرنے کے لئے قدم اٹھائیں کوئرین زبان نہ سیکھیں آپ کچھ اور سیکھ لیں کچھ نہ کچھ بننے کے لئے کچھ کادوباد کرنے کے لئے کچھ بھی کرنا ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اچھا خیر وہ مالک نے مجھے پھانجنگ رکھ لیا اور پانچ سال میں نے وہاں کام کیا بہت زیادہ خوش تھا بہت زیادہ مطلب کہ مجھے اس نے عزت دی مگر میں تنگ پڑھ گیا اتنا زیادہ تنگ پڑھ گیا کہ میں اس سپروائزی سے حد سے زیادہ تنگ پڑھ گیا اچھا یہ تنگ پڑھنے کی وجہ میں بتا دیتا ہوں نا کیونکہ جب تک ہمیں کچھ چیز حانسل نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم سمجھتے گیا کسی بھی حال میں حانسل ہو جائے ہمیں قبول لے مگر جیسی وہ حانسل ہو جاتی ہے تو ہمیں وہ کامیہ نظر آنے لگتی ہے میں پرسنل ایکسپریرینس بتا رہا ہوں کہ جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی جوب مل جائے بس ویزا آ جائے مگر جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو دوسروں کی جوبز دیکھ کے ہم کہتے ہیں نہیں یار میری تو سیلری کام ہے نہیں یار میری تو مالک چک چک بہت کرتا ہے نہیں یار ہمیں تو یہ مسئلہ ہمیں تو وہ مسئلہ تو پھر ہمیں پوری کے ویزے کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے بلکہ اچھی جوب یا اچھی سیلری کی ٹینشن ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ جب ہمارا ویزا یہاں پر آ جاتا ہے تو ہمارے نقرے بھی بڑھ جاتے ہیں ہم لوگ اپنی اپاعت بھول جاتے ہیں میرے سمیت ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ کس وجہ سے آئے کس پروسس سے آئے کتنی دعائیں کتنی منتیں کتنی مرادیں صدا اللہ نے ہماری سن لی اور ہم آگئے پھر میں نے وہ اس لیے چھوڑ دی کیونکہ کمپنی کا مالک نے سپروائزر بنانے تک تو ٹھیک تھا وہ مجھے حد سے زیادہ کلوز کر لیا تھا کہ کہیں پر بھی اس نے جانا ہے تو دروازہ بند کرو دروازہ کھولو میں تین دن کے لیے جا رہا ہوں کتوں کو پانی ڈال دینا کتوں کو یہ ڈال دینا میں کہیں سنڈے سٹڈے کو کہیں جاتا مجھے فون آتا کمر کہاں پر ہوں میں کہتا میں باہر ہوں بھائی تو باہر کیا کر رہا ہوں مجھے پچیس سے تیس ہزارہ روپیا سیلری زیادہ دے دا تھا مگر پھر کیا ہے کہ دو تین سال تو میں نے بڑا دل لگا کے کام کیا بھی سیکھا بھی اس کے بعد مجھے سٹڈے سنڈے بھی میں سے تو چھٹی ہوتی تھی مگر وہ مجھے فون کر دیتا تھا کہ یہ کر دو وہ کر دو یا نائٹ شیفٹ میں کال کر دیتا پھلا مشین کا پرابلم ہے وہ صحیح کر دو تو ان چیزوں سے میں تنگ ہوتا 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 اتنا تنگ ہو گیا اتنا تنگ ہو گیا کہ پانچ سال کے بعد میں نے ان سے گزادش کی کہ میں یہاں کام کرنا نہیں چاہتا ہوں اس نے مجھے بہت سمجھا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کام کر دو کہ پرابلم ہے آپ کا دل نہیں لگ رہا چھ مہینے پاکستان چلے جاؤ ایک سال پاکستان چلے جاؤ مگر واپس آج ہو مگر وہ میری بدقسمتی سمجھ لیں چاہے میری نلائکی سمجھ لیں کہ میں نے کام نہیں کرنا کیونکہ وہ مالک بولتا بھی بولتا یہ کوریا میں ایک بڑی پرابلم ہے کوریا جو ہے نا بلا وجہ کا بولتے رہتے ہیں بس کمہ یہ کر لیا کمہ وہ کر لیا کمہ یہ سا کر کمہ ویسا کر میں ان چیزوں سے بہت زیادہ تنگ ہو گیا تھا اور پھر میں نے پانچ سال کے بعد وہ کمپنی چھوڑ دی وہ کمپنی چھوڑ دی اس کمپنی سے سرٹیفیکیٹ ملا یہ وہ سرٹیفیکیٹ ہے پانچ سال میں نے ایزا فانجنگ کیا یہ وہاں کی جو ڈسپلے ہوتا تھا وہاں پہ کہ یہ یہ بندہ اسی جوپ پر ہے یہاں پر بھی فانجنگ لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں بلتنواری کمپنی میں چلا گیا وہاں دو مہینے کام کیا کیونکہ ڈسٹ بہت زیادہ تھی وہاں پر بھی میں نے کام نہیں کیا پھر یہاں پر آگیا یہاں پر آگنے کے بعد میں نے سوچا فیملی بلالی جائے فیملی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پر ٹوپک ایکزائم لیبل ٹو پاس کرنا ہوتا ہے پوری سانب کمپنی ہونی چاہیے دس سے پندہ لوگ کام کرتے بنے چاہیے اور تقریباً تین لاکھ روپے سیلری آنی چاہیے دائی سے تین لاکھ روپے آتا ہے یہ سب کچھ تھا میں نے ایکزائم دیا ایکزائم میں اس میں بھی میری اللہ نے سن لی کہ میں پاس ہو گیا اس میں بھی بہت زیادہ محنت نہیں تھی یہاں پہ لوگ ایک سال دور سال یہاں پہ پڑھنے جاتے ہیں پھر پاس ہوتے ہیں میں نے پڑا وڑا نہیں بس ویسی پاس ہو گیا پاس ہو گیا سب کچھ کر لیا پتا چلا کہ میری کمپنی پوری سانب نہیں ہے پوری سانب سے مضاد کے ٹیکنیکل کام ہونا چاہیے نا جیسے کہ مولڈ بن رہی ہے جیسے کہ گاڑیوں کے پورزے بن رہے ہیں پوری سانب کمپنی پہ جلدی ویزا ملتا ہے یہ بات کر رہا ہوں میں نے گھر پہ مشروع کیا گھر والوں نے مجھے یہ بولا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ سب کچھ ہے اس لیے کیونکہ کسی اور کو بھی موقع مل جائے گا اور دھو بھی پاکستان آ کے موقع مل جائے گا کہ تُو بولتا ہے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے تُو آ کے کر کے دیکھ لے تب مجھے جوش آ گیا کہ ہاں میں تو بولتا ہوں کوئی یہ کر لے پناہ بھائی ہے میرا وہ کر لے کزن ہے میرا وہ کیوں نہیں کرتا ہے تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تُو باتیں تو کر سکتا ہے تو آ کے کرے گا تو مزا دب ہے میں نے سوچا چلی اسا کر کے دیکھ لیتے ہیں تو میں نے وہ پھر ویزے کا جنجٹ چھوڑا میں نے بولا نہیں آیا حالانکہ اگر میں وہ کمپنی چینج کر لیتا اس دوران تب بھی مجھے ویزا مل جاتا ہے اور اگر میں لیویل اگلا کر لیتا تب بھی مجھے ویزا مل جاتا ہے میں نے کمپنی پھر چینج کی کیونکہ وہ جذبات میں آگیا ہے تو اس لیے میں ابھی پاکستان جاؤں گا وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا حالات ہے مقابلہ کرنے کے لیے پھلکل تیار ہوں مجھے کسی سے کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی دس ہزار روپیہ کہی سے مل جائے گا پانچ ہزار روپیہ مل جائے گا ایک ہزار روپیہ مل جائے گا کوئی جوب مل جائے گی کوئی نوکری مل جائے گا کہ مجھے کسی سے کوئی ایک انشاءاللہ دلہ خود جاؤں گا کوئی کام ملے گا کروں گا چاہے مجھے مزدوری کا مل جائے چاہے مجھے وہ آلو بیچنے پڑھ جائے بیج دوں گا یا کوئی بات نہیں ہے مطلب کہ ہر اس پروسس کو کرنے کی کوشش کروں گا جو وہاں پہ ثابت ترسکوں کہ اگر پاکستان میں بھی ہم نے قدم اٹھا لیا تو ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ہم لوگوں کی شان میں کمی آتی ہے میں سچ بتاؤں کہ آر میں تو وائٹ کارٹن پینٹ پر گھومتا ہوں کیا بڑا لگے گا یا آلو بیچوں گا کیا بڑا لگے گا میں جو اینا کوئی چھوٹا کام کروں گا یہ دہی بلے بیچوں گا یا پھر میں چائے بیچوں گا تو اچھا نہیں لگے گا مگر جو دس سال یہاں پہ کام کرتا ہے اس کی میں مر جاتی ہے یہ میں بتاؤں اس لیے رویسٹ کرتا ہوں کہ قدم اٹھاؤ کوریا جاؤ دبائی جاؤ سعودیا جاؤ جہاں پر بھی جا سکتے ہو دو سال لگا کے آ جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پاکستان میں تو چھوٹا کام بھی کر لیں گے وہ وادے میں یہاں پہ تو یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں مگر کوریا میں ایسا کچھ نہیں ہے کوریا میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھی سیلری بہت اچھے اخلاقی لوگ ہیں تو اس طرح آپ قدم اٹھائیں پیپل پاس ہو جائے گا پیپل پاس ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس بہت زیادہ مواقع ہے نا فیملی ویزا کرنے کے لیے بزنس ویزا کرنے کے لیے کوئی بھی کرنے کے لیے یہاں پہ آپ بہت سے پروسس ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر اس سے سب سے پہلا پروسس یہ ہے کہ آپ کو دھر سے نکلنا پڑے گا قدم اٹھانا پڑے گا بس یہ ضروری ہے کہ آپ کو کوریم زبان آنی چاہیے کوریم زبان آپ چھ مینے میں سیکھیں ایک مینے میں سیکھیں ایک ہفتے میں سیکھیں وہ آپ کے آپ کے دماغ کے اوپر ہے کوریم زبان سیکھ لیں یہاں پہ آجیں یہاں پہ آکے آکے بڑھنا چاہیں تو بڑھ سکتے ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں کہ کوریم آنا ہے تو اس کے لیے آنے سے پہلے آپ مشکل علاہت میں پھر یہاں پہ آنے کے بعد بھی مشکل علاہت ہے یہاں پہ آکے صوفے پہ بیٹھ کے توفی پی کے پیسے نہیں ملنے کام کرنا پڑنا ہے محنت بہت زیادہ کرنی پڑنی ہے پھر ہی جا کے کچھ بنتا ہے افان لفظوں میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تطلی کو اتنا خوبصورت اور نازک بنایا ہے تو مگر بننے سے پہلے اگر ہم اس کا پروسس دیکھ لیں گے تو حیران ہو جائیں گے ہمارے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے کہ کس مشکل سے اتنی بنتی ہے بننے کے بعد کتنی خوبصورت لگتی ہے سیم ایسے ہی اگر ہمیں کچھ بڑا بننا ہے کچھ کرنا ہے تو اسی طرح مشکل حالات مشکل وقت سے لڑنا ہوگا تب ہی ہم پھر اللہ تعالیٰ ایک موقع ضرور دیتا ہے آپ کو ابھی نہیں دے گا سال بعد دے دے گا دو سال بعد دے دے گا شادی کے بعد دے دے گا بچوں کے بعد دے دے گا اور ایسا بھی ہوتا کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر موقع ملتا ہے موقع اللہ تعالیٰ да مگر یہ ہے کہ موقع انہ ہی کو ملتا ہے جو قدم اٹھاتے ہیں وہ پھر جو قدم نہیں اٹھاتے وہ اپنے گھر میں اتنے سردہ اور اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خود تو قدم اٹھا رہے نہیں ہوتے دوسرے کو فلان دے گا وہاں پہنچ گیا میرے کے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس سفادش نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے سو بہانے ڈالتے ہیں وہ جنہوں جو کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا وہ قدم اٹھا رہتے ہیں فیل ہو جائیں گے نا اس سے دوست کہتے ہیں کہ یا فیل ہو جاؤں گا میں ایک بات ذہن میں رکھیں فیل وہ ہوتا ہے جو گراؤنڈ چھوڑ کے باگ جاتا ہے جو گراؤنڈ میں رہتا ہے وہ فیل نہیں ہوتا کبھی بھی فیل نہیں ہوتا یہ لکھ کے میں بتا دیتا ہوں جو فیل ہوتا ہے وہ ایک قدم پیچھے چلا جاتا ہے اور جو ایک قدم پیچھے ہٹ کے باگتا ہے نا تو وہ سب کچھ اڑا کے رکھ دیتا ہے یہ میں سچ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ فیل ہو رہے تو ہمت آرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ لیں ایک قدم پیچھے ہوئے ایک فر فیل ہوئے پھر ایک قدم پیچھے ہوئے مگر جیسے ہی آپ دو قدم پیچھے آکے جمپ لگائیں گے نا تو آپ ان سے آگے نکل جائیں گے جو بہت زیادہ مطلب کہ اپنے آپ کو خنے خان سماجے دیتے کیونکہ آپ کو فیل ہونے کا ایکسپیرینس نہیں ہو گیا ہے کہ فیل ہونے کے بعد میں سب پرابلم کیا ہوئی تھی ان کو فیل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ فیل اس لیے فیل ہونے سے نہ دریں قدم اٹھانے سے حمد ڈالیں کہ ہم نے قدم اٹھانا ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان میں نہیں کوریا میں کوریا میں نہیں دبائی میں دبائی میں نہیں اپنے گاؤں میں کئی نہ کئی کامیاب ہوئی جائیں گے اور اللہ تعالی انہی کا ہاتھ پکڑتا ہے جو واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے دماغ میں ڈال لیں کچھ کرنا ہے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور آر راؤنڈر بننا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بولا کہ اس سم جاؤ تو بس چلے جارے ہیں ارد گرد بھی دیکھنا ہے ہودا کیا ہے موسم کیسے لوگ کیسے دینا کیسے ہوں کو ساتھ بات کیسے کرنی ہے اگر ہم آر راؤنڈر بن گئے نا تو مجھے اللہ پہ پودا یقین ہے کہ ہم دنیا میں ہر جگہ کام ہیں فیڈیو پسند ہے یہ تو لائک کر سکتے ہیں اپنا اپنے دوستوں خیار رکھے گا اللہ حافظ